ان کے لب رنگی کی نچھا بڑی تھی کہ جس نے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نام اور لوکیشن کا تعرفت آپ نے خود کرا دیا جواب دیے دیتا ہوں کچھ سوال ہیں اور کچھ آپ کے شک ہیں ذہن میں سب سے پہلے تو یہ کہ نبی ہیں خیزر علیہ السلام یا ولی ہیں اس میں کنفیوزن ہے آپ کو تو اس میں علماء کا اختلاف ہے پرانے علماء کا ہی اختلاف چلتا آ رہا ہے کہ حضرت خیزر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں مگر جمہور کا مذہب یہ ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ حضرت خیزر علیہ السلام یہ نبی ہیں آپ کا دوسرا اعتراض یہ کہ اگر نبی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اب تک زندہ ہیں تو یہ اب تک زندہ کیسے جبکہ قرآن پاک میں ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے تو اس کا جواب تو بالکل سیدھا ہے کہ قرآن پاک میں یہ تو ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے لیکن آپ کے سامنے ہی چکنا ہے آپ کی نالج میں ہونا چاہیے یہ تو نہیں ہے اب چکنا ہے جب وقت ہوگا تب ان کی وفات ہوگی اب یہ ضروری تو نہیں نا کہ سارے انبیاء ہم سے پہلے وفات پات چکے ہوں ایسا تو نہیں ہے اب ایسے تو قرآن میں ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے اور موڈی بھی اب تک زندہ ہے تو یہ کیسے تو ظاہر ہے کہ جب وقت آئے گا وفات ہوگی اس وقت اس میں تو اعتراض ہی سمجھ نہیں آیا اچھا اب رہا یہ کہ بعض لوگوں میں یہ کنفیوزن ہوتی ہے کہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام وہ زندہ ہوتے ہیں تو پھر خاص حضرت خیزر کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ حیات ہیں وہ حیات ہیں جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے نبی زندہ ہیں یہ بھی لوگوں میں کنفیوزن ہوتی ہے شاید یہ کنفیوزن آپ کے ذہن میں بھی ہو کہ جب سب نبی زندہ ہیں تو خاص پرٹیکلر کسی ایک کا نام لے کر کیوں کوٹ کیا جاتا ہے اس کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ جو آیت آپ نے پڑھی کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے باقی انبیاء نے اس آیت کے تحت ایک آن کے لئے موت کا مزہ چکھ لیا واپس ان کو پھر حیات دے دی گئی لیکن چار نبی ایسے ہیں حضرت خیزر علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں کہ جن کو ابھی ایک لمحے کے لئے بھی وفات نہیں آئی ہے اسی لئے خاص ان چار کا ذکر ہوتا ہے جس میں سے حضرت خیزر علیہ السلام زیادہ معروف ہیں لوگوں میں تو اس لئے وہ نام زیادہ یاد رہتا ہے یہ چار نبی میں سے دو آسمانوں پر ہیں اور دو زمین پر جو ابھی زندہ ہیں زندہ سے مراد یہ کہ لمحے بھر بھی ان کو ابھی وفات نہیں آئی ہے حالانکہ زندہ اور بھی نبی ہے لیکن ان کو لمحے بھر کے لئے وفات آ گئی وفات آنے کے بعد ان کو واپس یعنی یہ سمجھے کہ ان کی روح قبض کی گئی پھر واپس ان کو عطا کر دی گئی تو اس طرح قرآن کے آیت بھی سچی ہو گئی اور واپس ان کی زندگی سچی ہوئی کہ فرمایا کہ سارے نبی جو ہیں اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اس کی دلیل بہت مشہور حدیث بعض مرتبہ اپنے بہت مرتبہ علماء سنا بھی ہوگا محراج گرہ جب حضور علیہ السلام گئے تو حضرت موسیٰ کو اور دیگر انبیاء علیہ السلام و تسلیم نماز وغیرہ بھی انہوں نے پڑھی تو انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں بقاعدہ نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہاں ان کو لمحے بھر کے لئے ان کی وفات یعنی ان کو کہیں کہ لمحہ بھر کے لئے ان کو موت آئی اور پھر ان کو زندگی دے دی گئی اتنا فرق ہے کہ ان چاروں کو ابھی تک وفات نہیں آئی تو اس لئے ان کو کوٹ کر کے سپیشل کہا جاتا ہے حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں اب دو زمین پر ہیں جس میں سے ایک تو یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے اور ایک حضرت علیہ السلام ہے یہ دو نبی زمین پر ہیں جو ابھی زندہ ہیں اور اسی طرح دو ہیں وہ دو آسمانوں پر ہیں جس میں سے ایک حضرت عدریس علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو لوگ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا اور حضرت عدریس علیہ السلام کا واقعہ کبھی دوبارہ موقع پڑھا انشاءاللہ تعالیٰ تو میں جو ہے وہ بیان کر دوں گا باقی موتبر عالم دین یا کسی موتبر ایڈوب چینل سے آپ حضرت عدریس علیہ السلام کا واقعہ سن سکتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے معاملات ہوئے گے وہ آسمانوں پر ہیں ابھی بھی اور ان کو ابھی موت نہیں آئی ہے تو یہ چار نبی ہیں دو زمین دو آسمان پہ اور حضرت خضر علیہ السلام بھی انہی میں سے دو ظاہر ہے کہ جب وقت تو ہوگا اب ان کو وفات دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ موت کا مزہ چکھنا ہے اب زندگی کتنی رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اب چاہیں کسی کی وفات زندگی پانچ ہزار سال رکھی ہو تو اس میں کیا دشواری ہے تو آیت تو اپنی جگہ بلکل الگ چیز ہے کہ اس میں تو اس کو کوئی مطلب ٹکراؤ ہے ہی نہیں کہ موت کا مزہ چکھنا ہے تو جب وقت آئے گا جب ہو جائے گا حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں آلہ حضرت امام اہل سنت نبی فتا و رضوی شریف میں یہی مطلب اختیار کیا ہے کہ وہ نبی ہیں اور ان کا مسلک بھی آلہ حضرت کا یہی ہے کہ وہ نبی ہیں حضرت خیزر اور حضرت حضرت علیہ السلام یہ دونوں ہر سال حج کے موقع پر حج مکمل کرنے کے بعد آب زمزم پیتے ہیں اور پھر اپنی اپنی راہوں پر رخصت ہو جاتے ہیں اور یہی آب زمزم ان کو پورے سال کی فائد کرتا ہے کھانے پانی کے بدلے یعنی حضرت خیزر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام ہر سال حج پر آتے ہیں حج کرتے ہیں آب زمزم پیتے ہیں پھر رخصت آتے ہیں اور حضرت خیزر علیہ السلام ملاقات کا جہاں تک تعلق ہے نا تو اس سے پہلے ایک چیز میں واضح بھی کرنا چاہوں گا تاکہ عوام کو معلوم بھی چلے اور جو کنفیوزن ذہن میں ہو یا ان فیوچر ہو جائے تو اس کا جواب آپ کو مل جائے کہ حضرت خیزر علیہ السلام جو ایک خیزر نا ایک رینک بھی ہے ولایت میں یعنی ایک درجہ بھی ہے ولایت میں کہ اس درجہ پہ پہنچنے والیوں کو بھی خیزر کہہ دیا جاتا ہے تو بعض مرتبہ جہاں اپنے صوفیزم کی کتابوں میں تصوف کی کتابوں میں جہاں بھی پڑا ہو کہ خیزر علیہ السلام یعنی خیزر سے ملاقات کا واقعہ تو اس میں بعض مرتبہ واقعہ جو ہوتے ہیں وہ ولی سے ملاقات کے بھی ہوتے ہیں یعنی جو خیزر کی رینک پر ہوتے ہیں اسے ایسے سمجھیں کہ جو پرنسپل ہوتا وہ ایک رینک کے پرنسپل ہونا اب وہ پرنسپل جو ہے وہ زید بھی ہو سکتا ہے عمر بھی ہو سکتا ہے بکر بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی شخص اس رینک پر پہنچے گا اسے پرنسپل بھی کہا جائے گا اور اس کا ذاتی نام بھی ایک الگ ہوگا یعنی زید اگر پرنسپل ہے تو وہ ایک انسان ہونے کے نا تے ایک زید بھی ہے لیکن وہ ایک رینک پہ پوزیشن پہ ہے تو وہ ایک پرنسپل بھی ہے تو اسی طریقے سے ایک ولی ہے تو وہ ولی تو ہے لیکن ایک رینک بھی ہے جس طرح غوثیت ایک رینک ہے کہ کوئی بھی یعنی جو اس مرتبے پہ پہنچتا ہے غوث کے تو ولی کو بھی غوث بولا جاتا ہے یہ بھی نام نہیں ہے عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں ہے یہ بھی ایک مرتبہ ہے ان کا غوث کا تو اسی طریقے سے عبدال کا ایک رینک ہے کچھ ولی عبدال پہ مرتبے پہ ہوتے ہیں تو اسی طرح خیزر بھی ایک رینک ہے تو میں اس لیے یہ چیز کلیر کر رہا ہوں کیونکہ بعض کتابوں میں جیسا کوئی واقعہ ایسا پڑھ لے کہ مرید نے کہا کہ جب تک ہمارے پیر خیزر حیات تھے تو ہمیں خوش ہوئی لیکن ان کی وفات کے بعد ہمیں بہت دکھ ہوا تو آپ سوچیں کہ خیزر کی وفات کے بعد دکھ ہوا مطلب وفات کیسے ہوئی ان کی تو وفات ہوئی نہیں تو جہاں اس طریقے کا واقعہ ملے ہیں تو وہاں ولایت ولی ہونا یعنی ایک رینک پہ اس ولی کا ہونا کیا ذکر ہوگا نہ کی نبی کا ذکر ہوگا وہاں پہ تو ایسے واقعات بہت سارے ملتے ہیں کہ جس میں آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ خیزر وفات باگئے لوگ کہتے ہیں کہ خیزر زندہ ہیں تو اس سے بھی آپ لوگ تھوڑا یعنی اس کنفیوزیں تھوڑا دور رہیں دوسرا یہ ہے کہ پھر یہ ہر سال آتے ہیں حج کے موقع پہ آپ زمزم پی کے واپس اور مسلمانوں کی مدد بھی کرتے ہیں یعنی سمندروں میں سہراؤں میں راستہ بھول جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیو ہوئی قدرت و طاقت سے ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور باقی بھی عام مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے تمام انبیاء زندہ ہیں لیکن چار کا ذکر خاص اس لئے کہا جاتا ہے رضا رضا خیزر بھی جو ہیں وہ نبی ہیں اچھا اب ان سے ملاقات کیا ہے نبی سے ملاقات ان سے پوسیبل ہے یعنی یہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو بالکل ملاقات پوسیبل ہے یعنی ممکن ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ناممکن یا محال میں سے ہو جو حضرت خیزر علیہ السلام ان سے ملاقات اور ان کا ان کی زیارت کرنا خواب میں بھی ممکن ہے اور بیداری میں بھی ممکن ہے اور لوگوں نے قریبی ہے اور لوگوں کی مدد بھی فرماتے ہیں وہ بعض مرتبہ مدد کے بعد بتا دیتے ہیں کہ میں خیزر ہوں بعض مرتبہ نہیں بتاتے بعد میں کبھی پتا چلتا ہے خواب کے ذریعے یا کسی اور ولی یا کامل کے ذریعے کہ آپ کی جو فلاں نے مدد کی تھی وہ خیزر علیہ السلام تھے تو ایسے بہت سارے جو ہے وہ واقعات ملتے ہیں کہ جہاں خیزر کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں ولایت والا منصب کا بھی ذکر ہو سکتا ہے کسی ولی کا اور نبی کا بھی ہو سکتا ہے تو اس کا آپ تھوڑا ذہن میں رکھیں باقی ملاقات ممکن ہیں اور وہ نبی ہیں اور جب وفات کا وقت آئے گا تو انشاء اللہ تعالی ایک لمحے کے لیے آیت کیونکہ قرآن پاک کی تمام سچی ہیں تو اس کے مطابق ایک لمحے کے لیے روح کبز کی جائے گی واپس عطا کر دی جائے گی تو وہ بات سچی بھی ہو جائے گی اور نبی کی حیات بھی بعد میں بلکل ویسے ہی رہے گی جیسے آج کی حیات اور ان کو سارے مرتبے ان کے بلکل ویسے ہی ہوتے ہیں یعنی ہم جس طرح ہم وفات پاتے ہیں انبیاء کی وفات ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم اٹھنے پر وعد میں پادر نہیں ہوتے ہماری طرح نہیں ہے ان کے مرتبے میں فرق نہیں آتا اس لئے انبیاء بھی زندہ اور حضرت خیزر علیہ السلام تو پھر ویسے ہی ابھی لمحے بھر بھی انہوں نے عیسائیت کے تحت موت کا مزہ نہیں چاکا تو پھر وہ اب وہ بھی زندہ تو ممکن ہے کہ آپ کے سارے سوالات جو آپ نے پوچھے تھے وہ اس میں قبر ہو گئے ہیں پھر بھی اگر کوئی شک شبہ ہو تو آپ دوبارہ سے سوال بھیج دیں